محد السواب یہ تین جلدوں میں ابن مبرد امام دمشقی کی یہ کتاب فضال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے اندر وہ قول 171 صفحے پر امام حسن بسری کا موجود ہے جس میں یہ ہے انیل حسن البسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ يَجِعُ الْإِسْلَامُ يَعْمَ الْقِيَامَةِ فَيَتَصَفَّهُ الْخَلْقَ تاکہ قیامت کے دن اسلام آئے گا یہ تصفح کا مطلب ہوتا ہے صفحے ورق کھنگالنا اس طرح کرنا فَيَتَصَفَّهُ الْخَلْقَ ایک ایک کا چہرہ دیکھ کے اسلام پہچانے گا ساری مخلوق کے اندر سے اسلام پہچانے گا ورق گردانی کرے گا چہروں کی حَتَّى يَجِعَ الْعُمَرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ٹھونڈتے اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے گا فَيَا خُوزُ بِيَدِهِ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لے گا اسلام ڈھونڈ کے معاشر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لے گا فَيَسْعَدُ بِهِ الٰى بُتْنَانِ الْعَرْش ان کو پکڑ کر عرش مولا کے خاص عزت کے مقام کی طرف لے جائے گا اللہ کے دربار میں فَيَقُولُ اے رب اِنِّي كُنْتُ خَفِيَّ هَازْ اَزْهَرَنِي رب میں اسلام میں خود بول رہا ہوں میں مخفی تھا میں چھپا ہوا تھا یہ عمر ہے جس نے مجھے ظاہر کیا اِنِّي كُنْتُ خَفِيَّ میں مخفی تھا حالات بڑے گرم تھے اعلانیاں ظاہر ہونا مشکل تھا هَازَ اَزْهَرَنِي یہ عمر ہے جس نے مجھے ظاہر کیا اور اس میں بھی سرکار کے صدقے سرکار کی دیوہی فضیلت سے یہ نہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں نہیں سرکار کے زیرے سایا سرکار کی غلامی میں ان کو یہ حصہ ملا انہوں نے مجھے ظاہر کیا وَعَزَنِي میرے ماننے والوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جاتا تھا میرا غلبہ نہیں تھا یہ عمر ہے جس نے مجھے غلبہ دیا تو پھر فَقَافِهُوْ رَبْ اسے آج بدلہ دے یہ ہے وہ عمر جسے میں ڈھونڈ کے میدانِ معاشر سے لے آیا ہوں تو ربِ ذُلْجَلَال کا حکم ہوگا فَيَجِيُوْ مَلَائِكَةُ مِنِنْدِ اللَّهِ تَعَلَىٰ فَتُدْخِلُهُ الْجِنَانِ وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ لوگوں کا بھی حساب کا معاملہ باقی ہوگا عمر جنت میں پہنچ بھی چکے ہوں گے وہ فرشتیں ان کو جنت میں داخل کریں جنت میں لے جائیں